بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جس نے یہ کناہ تخلیق کی اور درود و سلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کناہ تخلیق کی گئی ناظرین آج کیلئے میں بات کریں گے مفتی کاثم فخری صاحب اور ان کے ساتھیوں کی جن کو آج ایٹی سی کورٹ کے اندر پیش کیا گیا ہے وہاں پر کیا کچھ ہوا یہ آپ لوگ جان سکیں گے اور اس کے بعد جو اس وقت پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر چند دلال جو اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ترمیم کروانا چاہتے ہیں اور وہ ترمیم ہے کیا کیونکہ تحریکی لبہ پاکستان کے لوگ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کے لئے یہ سار دھاڑ اور جان کی یہ بازی جو لگا رہے ہیں یہ لگا کیوں رہے ہیں تو یہ ڈیٹیل آپ نے لازمی سننی ہے جاننی ہے چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جتنی مہین بھائی دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے مفتی قاسم فخری صاحب کے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ جس میں آج ان کی عظیم ساتھیوں کو اور ان کو ان صدا دے داشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اب جو ان کو پر دفعات لگائی گئی ہے ٹیرررسٹ یعنی داشتگردی کی ٹیررریزم جو ایک داشتگرد کے اوپر داشتگردی کرنے کی وجہ سے لگائی جاتا ہے یعنی جن لوگوں نے اس ایک ریاست کے بشندے کو شہید کیا اور اپنی ریاست کی عوام کے اوپر کوئی بھی حلف لینے والا وفادار میں غدار کی بات نہیں کر رہا وہ کبھی بھی اپنے بشندوں کے اوپر گولی نہیں چلائے گا وہ گولی چلاتے ہیں تحریک کے لوگ کو شہید کرتے ہیں پھر ان کے اوپر فیاض ہونے کی بیئے تحریک لبائی پاکستان کے رہنماؤں کے اوپر ہو جاتی ہیں یہ کون سا قانون ہے یہ کون سی عدالتیں ہیں یہ کون سے ججز ہیں ذرا ہمیں بھی بتایا جائے ہم کس سے انصاف مانگیں یا تو ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا جائے یا ہاتھ جوڑ کر ان کی جو غلامی ہے اس کو اکسپٹ کیا جائے دو اپشن ہیں اس کے علاوہ کوئی اپشن موجود ہی نہیں یعنی بندہ بھی ٹی ایل پی کا مارا گیا شہید ہوا اور داشت گردی کی عدالتوں میں پیش بھی ٹی ایل پی کو کیا جا رہا ہے یہ ہنڈا گردی نہیں تو اور کیا ہے یہ تھوڑا حکومت بھی ہمیں بتائے یہ پاکستان کے اندر ادارے بھی ہمیں بتائیں اور جس طرح تحریک لبائی پاکستان کے کارکنان کو مفتی قاسم فقری صاحب کو جیل کے تشدد کا نشانہ بنائے جا رہا ہے یہ بھی چیز ایک ایسے سمجھے کہ میں اس کے اوپر کیا بھولوں کہ مفتی قاسم فقری صاحب کو جس مقدمے میں ارسٹ کیا گیا ہے نہ اگر اس کے اوپر یہ پاکستان کے کوٹ لیکن یہ وہ کوٹ ہیں جو شراب کو شہد بنا دیتے ہیں یہی شرجیل محمد سندھ کا بڑا ہنڈا جب ہسپیٹال میں گرفتار ہوا یہ ساکب ناسود نے چھاپا مارا تو شراب برامد ہوئی اور یہی پاکستان کی ہسپیٹالوں نے اداروں نے ریپورٹ بنائی کہ یہ شہد تھی تو لانت ہے ان ریپورٹ بنانے والوں پر ان ججز پر جن بے شرموں نے اسے شہد ڈکلیئر کیا تو یہ ناظرین یہ پارٹ ہو گیا اس کے بعد ہم بات کرتے تھوڑے ترمیم کے اوپر یہ ناظرین وہ ترمیم اب اس ترمیم کو آپ نے لازم سمجھنا ہے ناظرین یہ وہ ترمیم ہے جو ججز ہوں گے ججز پاکستان کے کوٹ کنے جو چیف جسٹس بنے گا وہ ایک پی ایم کا حکومت کا لونڈی کا قدار ادا کرے گا یعنی پارلیمانی جو کمیٹی ہے پارلیمانی کمیٹی جس میں زرداری جیسا چور یوسر رضا جیسا چور رانہ سناولہ جیسا لفنگا شباز شریف جیسا ڈاکون خاجہ آصف جیسا مسخرہ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو اس وقت ایسے سمجھیں کہ اور جو میبران ہے یہ تعین کریں گے اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کا جج جو ہے نا وہ مسلط کریں گے تو مجھے بتائیے کیا وہ جج میرٹ کو پر فیصلے دے گا پہلے بھی ہمیں معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومتیں اپنے اپنی مردی کے ججد لگاتے تھے لیکن وہ ایک پرتے کے اندر یہ کام کرتے تھے یہ پہ گہت تھی اب یہ جو کام ہو رہے ہیں انہوں نے کپڑے بلکل اتار دیئے بلکل یہ ننگے ہو گیا اور وہ بلاوال خسرا وہ اس کو لے کر آگے بار رہے ہیں یعنی جج پھر اس جج کو تینات کرنے کے بعد جو جب کوئی کیس پہنچے گا کیس پہنچنے پر جو جائے جو وہاں پر ایک بینچ تشکیل دیتے ہیں کہ اتنی ججز پر مجتمل جو بینچ ہوگا اب کیس جاتا ہے فرض کریں ایک سعاد حسین ریجی صاحب کا ایک بلاوال خسرے کا بلاوال خسرہ کیبنٹ کا حصہ ہے پارلیمان کا حصہ ہے اب وہ ڈیسیان کرے گا کہ کون کون سے ججز میرا فیصلہ سنیں یا میرے خلاف کو شکیت دار جب وہ سنیں سعاد ریجی صاحب نے جو دیر کیا ہے پھر وہ اپنی مرضی کے کیا کریں گے جج لگے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ یہ اپنی باجیاں ہی سپریم کورٹہ پاکستان میں پیش کریں یا بٹھا دیں اور ان ججز کو جن کو یہ لگانے کی کوشش کریں ان کو اپنے بہنوئی بنا لیں پھر یہ قانون بنائیں اور پاکستان کی عوام کو لطاریں چتھیڑیں ان کے چیتڑے ہو رہے پھر یہ چیت قابل قبول ہے اور علامہ سعاد حسین ریجویس صاحب کے پاس یہ آخری چانس ہے کہ وہ اس کے خلاف بولیں ایزے پوریٹی کر جماعت تحریک لبائک پاکستان کیونکہ اس کے بعد جو اس وقت کا موجودہ سیٹ اپ ہے الیکشن کمیشن یہ بھی آپ پارلیمانی کمیٹی تائے کرے گی تو اس سے یہی لوگ صرف آپ کو پی ایم کی کرسی کے اوپر چہرے جو ہے وہ تبدیل ہوتے نظر رہنی اور تحریک لبائک پاکستان کو جنہوں نے یہ الیکشن ہرائے ہیں وہی لوگ لگتار ان کے ساتھ چلتے رہیں گے اور اس طرح تو پچاس سال بھی تحریک لبائک پاکستان یعنی وہ پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا حصہ نہیں بانسکے گی علامہ صاحب سینڈری صاحب کے پاس یہ موقع کیوں ہے کیونکہ ان کے پاس ایک عوامی طاقت ہے وہ عوام کی طاقت سے اس پارلیمنٹ کی لائی گئی ترمیم کو ان مسخروں کی ان غدار بطنوں کی ترمیم کو اگر کوئی شخصیت روک سکتی ہے یا روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس کا نام ہے صاحب سینڈریزی اگر ایسا کام ہوگا تو یاد رکھئے کہ دو ادر اٹھار میں بھی ٹی ایل پی نیشنل اسمبلی زیرو دو ادر چومیس میں بھی زیرو دو ادر نتیس میں بھی زیرو کیونکہ پانچ سال کی مزید ایکسٹینشن ملے گی پاکستان کے جوٹے اس مکار الیکشن کمیشن کے سربراہ کو اور پھر ان کے اوپر جو ایک پاورفل شخصیت بیٹی ہوئی ہے اس کو جسے آپ کو کیا ہوگا نقصان ہوگا اور تحریک کے لئے بھائی پاکستان کو یہ مسخرے یہ شیطان تاثیر کے چیلے یہ غازی ممتاز قادرے کو تختہ دار پر لٹکانے والے آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ پالیمان تک جائیں گے تو آپ کو جواں ملے گا یہ کسی بھی صورت ان کو نہیں جانے دیں گے تو ان کا راستہ صرف سادھ حسین فریدیل صاحب روک سکتے ہیں اور سادھ حسین فریدیل صاحب اوپر قوم کی نگائے ہیں کیونکہ فضل اور مانمی صاحب اگر ایسا نام کیا گیا تو یہ صرف اور صرف ٹی ایل پی کی سیاست پر اثر انداز ہوگا کیونکہ آج بھی تحریک انساء پاکستان کے اندر ایک گورنمنٹ کا حصہ ہے ایک پورا کا پورا صوبہ ان کے پاس ہے پجاب میں نون لیگ ہے سندھ کے اندر پی پل پالٹی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر یعنی وفاق کے اندر پی پل پالٹی ایمکیو ایم جسے لاسانیت کی بنیاد پر کریئٹ کیا گیا وہ ہیں تو اسے پاکستان کے اندر جو پاکستان ایک مذہب کے نام پر بنا مذہبی جماعت جو ایک پینتیس لاکھ سے زیادہ ووٹ حاصل کر چکی ہے اسے یہ آج تک قومی دار میں شامل ہی نہیں سمجھتے یہ ناظرین ایمتی نپلیج جو آپ ان ساتھ شیئر کی گئے اپنا خیار کیے گا اور مجھے دوم جادر کیے گا اللہ حافظ